سپائیڈر مین مائلز موریلس کے جتنی بھی ایرر ہیں وہ ہم فکس کریں گے اس ویڈیو میں صرف ایک پیچ سے اور ایک کومن سا جو ریزن ہوتا ہے گیم کریش کرنے کا جو لوگ بھول جاتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو اپنے لاسٹ اکلاد میں دیکھنی ہے چھوٹا سا ڈسکلیمر یہ ہے کہ یہ فٹکر ریپیک بھالی گیم ہے اگر آپ نے دوڑی سے کی ہے کہیں اور سے کی ہے تو اس کا پروسیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے تو یہ پیچ کو میں نے اسٹریکٹ کر لیا ہے اور اس کے اندر ایک اپ ڈیٹ کا فولڈر ہوگا اس کو آپ نے اوپن کر کے اس کے اندر جو جو فائلز آپ کے سامنے میں کلک کر کے یہاں سے کوپی پیسٹ کر رہا ہوں ویسے ہی آپ نے فولو کرنی ہے تو یہ ساری جو فائلز ہیں یہ میں کوپی کر رہا ہوں اور ان کو میں جا کے گیم کا جو روٹ فولڈر ہے یہاں پہ گیم کی ساری فائلز ہوتی ہیں وہاں پہ جا کر میں پیسٹ کر رہا ہوں اب پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس میں ڈوڑ بیٹ نام کی ایک فائل ہوگی جس کا نام شروع مارول سپائیڈر مین مائلز موریلس کر گیا سے جو آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں یہاں پہ اس فائل کو آپ نے رن کر دینا ہے اب یہ جو ہے یہ آپ کی جتنی بھی فائلز ہیں ان سب کو یہ اپ ڈیٹ کرے گا تو یہاں پہ تقریباً آپ کو پچیس سے تیس منٹ لگیں گے تو تب تک آپ نے ویٹ کرنا ہے اچھا اگر یہ آپ نے نگ کرتے تو آپ کی گیم رن نہیں ہوگی جس پائی سے ہم نے اپ ڈیٹ کی فائلز نکالی ہیں اس میں ہی ایک اور فولڈر ہوگا جس کا نام سی سے شروع ہوگا اس کے اندر آپ نے جانا ہے اس کے اندر تین فائلز آپ کو ملیں گی ان کو اپنے کاپی کرنا ہے اور گیم کے اندر جو روٹ فولڈر ہے اس کے اندر آکے آپ نے ان کو ریپلیس کر دینا ہے ریپلیس کریں گے تو اس کے بعد آپ کی گیم رن ہو جائے گی آپ نے گیم کو یہاں سے پلئے کرنا ہے لانچر آپ کے سامنے آئے گا اس کے اوپر پلئے پھر کلک کریں گے اور آپ کی گیم جو ہے وہ چل جائے گی اور آپ کے سامنے یہ گیم آپ دیکھ سکتے ہیں چل بھی رہی ہے اور اس میں کوئی ایشو نہیں آرہا کیونکہ گیم میں اگر کوئی کریش والا ایشو ہو تو اس سے پہلے آ جاتا ہے یا کوئی ایشو ہے ان کے ساتھ تو سوری ٹو سے وہ ایشو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جب گیم کریش کرتی ہیں اس میں کئی ریزنز ہوتے ہیں اگلا کومن ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو گرافک کارڈ ہے وہ اس گیم کے حساب سے بہت ہی چھوٹا ہے میری طرح جیسے میرے پاس اگر گرافک کارڈ چھوٹا ہے تو میرے گیم آپ کو نظر آرہی ہوگی تھوڑی تھوڑی لگی لگی آپ کو فیل ہو رہی ہوگی اس لئے اس کی وجہ سے بھی گیم کریش کرتی ہے اکثر ضروری نہیں کہ ہر بار گیم کی فائلز میں ایشو ہو سکتا ہے اور گیم پچھے سے گلچز سے بری ہو سکتی ہے بہت کم ہوتا ہے وہ تین چار گیمز ہیں جن میں یہ ایشوز ہیں فائلز والے باقی زیادہ تر گیمز میں یہ ایسا ایشو صرف آپ کے ہارڈ ویر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کی گیم لگ کر رہی ہوتی ہے آپ کا جی فیو چھوٹا ہوتا ہے آپ کی ریم کم ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے جی ٹی فائیو انسٹال کرنی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ساز موڈڈ بھی ہو اور اس میں گرافک موڈ بھی انسٹال ہو اس کے لئے یہ میں نے لیٹس ویڈیو کور کیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین کے اوپر شو ہو رہی ہے تھانکس فور ووچن